اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 337 سورہ یونس آیت نمبر پچاس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تم فرماؤ ارائیتم ان آتاکم عذابه بیاتاً او نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون بتلاو تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے او نهاراً یا دن کو ماذا يستعجل منه المجرمون تو اس میں او کونسی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں پھر اگلی آیت اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَا آمَنْتُمْ بِهِ تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے اس وقت اللہ پر ایمان لاوگے الْآنَ وَقَدْكُمْ تُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے پھر اگلی آیت ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلِمُوا پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذُوکُ عذابَ الخُلْد ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکو حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ تمہیں تمہارے کمائے ہوئے عامال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے مشرقین سے فرما دیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ کا وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو تم پر رات میں اس وقت آئے جب تم غافل پڑے سو رہے ہو یا دن میں اس وقت آئے جب تم معاشی کے کاموں میں معاشی کے کاموں میں مشغول ہو تو تمہاری تکلیف میں کیا فرق پڑے گا یعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے اور ہر وقت کا عذاب عذاب ہی ہے تو تمہارے لئے تو بہرحال محلق ہے تو پھر تم اس کے جلدی وقوع کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو پھر فرمائے تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے یعنی اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا تو کیا اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ گے اس وقت کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا اور جب عذاب نازل ہونے کے بعد ایمان لائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب تم ایمان لا رہے ہو آلانکہ اس سے پہلے تو تم سرکسی اور استعزاء کے طور پر اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے پھر فرمائے پھر ظالموں سے کہا جائے گا یعنی جن لوگوں نے اللہ سے شرک اور کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان سے کہا جائے گا جس عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا اور اس کا مزا چکو تم دنیا میں جو کفر اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی تقضیب کر رہے تھے یہ اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے پھر اگلی آیت وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَا اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے کُلْ اِي وَرَبِّ اِنَّهُ لَحَقُّ تم فرماؤو ہاں میرے رب کی قسم بے شک ضرور حق ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکوگے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کہ آپ نے ہمیں خبر دی ہے واقعی حق ہے آپ ان سے فرما دیں ہاں میرے رب کی قسم بے شک میں نے جس چیز کی خبر دیئے وہ ضرور حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور تم اللہ کے عذاب سے باگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے بلکہ وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا پھر اگلی آیت وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِمْ وَلَمَتْمَا فِي الْأَرْلِ لَفْتَرَتْ بِهِ اور زمین میں جو کچھ اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے تو یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوزے میں دے دے وَاسَرُّ النَّدَامَتَ لَمَّا رَعُوا الْعَذَابِ اور وہ عذاب دیکھیں گے تو دل میں چھپکے چھپکے پیشمان ہوں گے وَقُلْ يَبَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا آیت کا خلاصہ ہے کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزانہ اور مال و دولت ہے یہ سب اگر ہر کافر و مشرق کی ملک میں ہوتا تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دیتا اور قیامت کے دنوں سے اپنی رہائی کے لئے فدیہ کر ڈالتا لیکن یہ فدیہ قبول نہیں اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں جب قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کافروں کے سردار عذاب دیکھیں گے تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ اور پیشمان ہوں گے لیکن اپنی شرمندگی عام کافروں سے چھپانے کی کوشش کریں گے اور اس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا چونکہ اللہ نے کفر و شرک کی سزا کا دائمی ہونا بیان فرما دیا اور قانون بنا دیا تو اب جسے یہ سزا ملے گی اس سے اقیناً قانون کے مطابق ملے گی اور قانون کے مطابق سزا انصاف ہی ہوتی ہے پھر اگلی آیت سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے پھر اگلی آیت وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر کافر تمنہ کرے گا کہ اگر وہ روئے زمین کی تمام چیزیں میری ملک میں ہوتے تو وہ سب فدیے میں دے دیتا اور اس آیت میں بتایا گیا کہ اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے اس آیت کا خلاص ہے یہ کہ زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ ہے اس میں اللہ کا اور کوئی شریک نہیں تو قیامت کے دن کسی کافر کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی کیونکہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے بلکہ کافر کدھ بھی اللہ کی ملک میں ہیں تو اس کا فدیہ دینا کیسے ممکن ہیں پھر فرمایا سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سواب اور آذاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے اور ضرور پورا ہوگا لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی عقل کی کمی اور غفلت کے غلبے کی وجہ سے اسے نہیں جانتے ہیں اور وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے تک ہی محدود ہے اسی لیے وہ ایسی غلط باتیں بولتے اور غلط کام کرتے ہیں ہوا یحی وہ زندہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کسی کی دخل اندازی کے بغیر وہی دنیا میں زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور آخرت میں تم دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر اگلی آیت یا یوہن ناس اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت وشفاء اللی ما فی صدور اور دلوں کی شفاء وہدم ورحمت للمومنین اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت آگئی اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے نصیحت شفاء ہدایت اور رحمت وہنے کا بیان ہے کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامعی ہے اس آیت میں قرآن کریم کی تین عظیم فائدے بیان کیے گئے ایک موعلتن اس کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے خلیل نے کہا کہ موعلتن امام خلیل نے کہا کہ موعلتن نیکی کی نصیحت کرنا جس سے دل میں نرمی پیدا ہو تفسیر جمل میں ہے کہ موعلتن کا معنی واضح و نصیحت یعنی مکلف کے سامنے نیک عمل جو کہ اس کے لئے فائدہ مند ہے اور برے عمل جو کہ اس کے لئے نقصان دے ہیں بیان کر کے اسے نصیحت کرنا اور اسی طرح اچھے عمل کرنے کی ترغیب دینا اور برے عمل کے انجام سے ڈھرانا بھی اس میں داخل ہے اور قرآن کریم سے یہ فائدہ انتہائے احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے دوسرا شفا حصہ مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے دل کے امراض سے مراد مضموم اخلاق فاسدہ قائدہ اور محلک جہالتیں قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے دیسرا قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا اور راہ حق دکاتا ہے اور ایمان والوں کے لئے رحمت اس لئے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں علامہ صحابی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں موئلتن کا معنی یہ ہے کہ نفع دینے والی چیزوں این اچھے عامال کی ہدایت اور نقصان دینے والی چیزوں این برائے عامال سے ڈھرانا مر ربکن موئلتن کی صفت ہے اور اشارت فرمائے وشفاؤ لما فی الصدور اس آیت میں سینوں سے مراد دل ہیں اور معنی یہ ہے کہ قرآن واضح و نصیت کرنے والا ہے اور اسی کے ذریعے دلوں کے امراض اینی کینا حسد بغض اور برے عقائد سے شفا نصیب ہوتی ہے اور اشارت فرمائے وہ حدن یعنی نور جو کہ کامل مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ حق و باطل میں امتیاز کر لیتے ہیں مزید فرمائے دیں اس آیت میں شریعت طریقت اور حقیقت تینوں کی طرف اشارہ ہے شریعت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے موعلت من ربکن میں ہیں کیونکہ شریعت سے ظاہری توحارت آسل ہوتی ہے اور طریقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے شفا علماء فی صدور میں ہیں کیونکہ طریقت باطن کو ہر نامناسب چیز سے پاک کرتی ہیں جبکہ حقیقت کی طرف اشارہ کے آیت کے اس حصے وہودم ورحمت للمومنین میں ہیں کیونکہ حقیقت کے ذریعے دلوں میں ان انوارک کی تجلیات پھیلتی ہیں جن کے ذریعے چیزیں اپنی حقیقت کے مطابق نظر آتی ہیں جب دلوں میں ان انوار کی تجلیات آ جائیں تو پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے اور ہر چیز علم زوقی کے اعتبار سے اس کے قریب ہو جاتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت طریقت کا سمرہ ہے اور حقیقت و طریقت اور شریعت کو مضبوطی سے تامنے کے بعد ہی اصل ہوتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ حقیقت شریعت کے بغیر باطل ہے اور شریعت حقیقت کے بغیر بیکار ہے پھر اگلے آیت کل بفضل اللہ و برحمتی انشاءاللہ ہم اگلی درس میں بڑھیں گے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ